موسیقی سر سیریہ کے راسترپتی کی چین یادرہ کا کیا آشاء ہے؟ نہیں جی سیریہ ہم جانتے ہیں کی کیا کنڈیشن ہے وہاں انٹرنل ہی سٹریف ہے انٹرنل وار چل رہا ہے اور اس وار میں ہیں باہر والے ہی باہر والوں میں ایک طرف سے آساد کو جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں آپ دیکھئے رشا چائنہ اور ایران ہیں اور ادھر دوسری طرف دوسری جو گروٹ کردش کی اس میں یو ایس اے یو کے اور باقی ہیں یہ رائل ہے اور ایک بارہ سال ہو گئے یہ چلتے ہوئے بارہ سال میں آپ سیریہ کے حالت دیکھئے پانچ لاکھ تو مارے جا چکے ہیں پچاس لاکھ تقریباً ریفیوجی جو باہر چلے گئے ہیں ساٹھ لاکھ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں تو آپ سمجھئے کی مطلب کیا حالت ہے وہاں پر آج کی تاریخ میں اور یہ چل رہا ہے اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی ہم لوگ ایک بار ڈسکس کیے تھے جہاں بھی میں نے کہا یو ایس یا باقی انوال ہوئے ہیں یہ لڑائی کبھی جلدی ختم نہیں ہوئے اور یہ دیکھئے بارہ سال سے ہو رہا ہے اور اس بیچ میں ترکی نے کچھ ہلاکوں پر ویسی قبجہ کر لیا سیریہ میں اتنی لڑائی کے ساتھ دیکھئے کوئی نائنٹین میں سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا سیریہ ابھی ارتھکویک میں دیکھئے کیا حالت ہوا تھا آئی ایس آئی ایس اس سے بھی سب سے زیادہ افیکٹڈ تو سیریہ کا بہت ہی برا حال رہا ہے ایک آنمی بلکل ہے نہیں انفرارسٹرکچر سب جو ہے بہت زیادہ جو ٹوک چکا ہے ان کا اس میں ڈسٹرائی ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کی حالت آج کل بہت خراب ہے چل رہا ہے جرور سیریہ روس اور ان کی لیکن روس خود بھی جو ہے آپ دیکھئے پہلے روس سے ہی سب سے زیادہ ہو تھا پہلوس کی حالت آج دیکھی رہے ہم کیا ہے اور نچولی رہ گیا چین تو چین اور چین کا سب سے بڑا ہے اب سیریہ کے کیا چاہیے چین سے اگر وہ دیکھ لیں ہم تو سیریہ کو جو سب سے بڑی جعورت ایک تو آپ یہ سمجھئے آٹھ بار یونوں میں جب جب کوئی بھی اس کے اوپر ریولوشن آیا ہے سیریہ کے اوپر آٹھ بار چین نے ویٹو کیا ہے اس آٹھ بار ویٹو بہت بڑی بات ہوتی ہے سیریہ میں اسد کے خلاف اور اس کے بعد چین ہی ہے جس کو اب سیریہ دیکھ سکتا ہے جو اس کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں مدد دے وہ تو کوئی ہے نہیں جو دے گا عام سیم نیشن پہلے رشا سے آتے تھے اب جو ہے مشکل ہو رہے ہیں سیریہ میں لیکن چین بھی کتنا دے گا کہہ نہیں سکتے بکاوز امریکہ اور ان کے حساب سے چین کتنا اس کے انبوہ کر کے دے سکتا ہے وہ بھی تھوڑی سوچنے کی بات ہے تو یہ جو ہے دونوں کا اور چین کا جو ہے جہاں تک سوال ہے جہاں جہاں روس تھوڑا پیچھے ہو رہا ہے جہاں پہلے ایفیکٹیو تھا آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس لیجیے یا ادھر لیجیے میڈلیسٹ لیجیے وہاں پر چین جانے کے اپنا اپنی روس کی جگہ لے کر کے ایک طرح سے یا میں کہوں گا اپنی جگہ بنا رہے ہیں نہیں کہوں گا روس کی جگہ لے رہا ہے اپنی جگہ بنا رہا ہے اپنے ورڈ پور دکھانے کے لیے میڈلیسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ایران اور سعودی ریوے کا اس نے کیسے کرایا میٹنگ تو یہ جو چیز ہے اس کے اوپر زیادہ چل رہی ہے دوسرا سیریہ میں بھی اگر یہ آ جاتا ہے تو کم سے کم اپنے چاہتا ہے کہ میڈلیسٹ میں اس کو موقع ملے اپنی ورلڈ پور سپیریاوٹی دکھانے کا چین کو چاہیے اس کے لیے اور پچھلے سال ہی سیریہ نے بھی چین کا بیلٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹی جوائن کیا تھا پچھلے ہی سال تو یہ بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ گئے کس لیے ہیں کہ یہ جو ابھی گیمز ہونے والے ہیں ایشین گیمز آہ اس کے بھی ایتنگ سٹارٹنگ ہاں اس میں کر سات آٹھ نو دیسوں کے جا رہے ہیں ہیڈس او اسٹیٹ تو بیسیکلی اس کے لیے گئے ہوئے ہیں یہ جو ہے آہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو کل ملا کر کے اکنومک اور جو ان کی باقی سیچویشن ہے اس کے حساب سے بہت برا حال ہے ان کا سیریہ کا حالانکہ سیریہ کو انہوں نے بھی میڈل اس سے بھی نکال دیا تھا انہوں نے عرب انیون سے بھی نکال دیا تھا لیکن پچھلے سال ان کو لے لیا گیا کیونکہ ابھی تھوڑی سی حالات ان شن کے آہ ٹھیک ہوئے ہیں اور یہ جو ہے آہ آ آہ آآ آ آآ آ ساتھ تو ساید پہلی بار جا رہے ہیں اگر ان سے ملنے کیلئے آ nu آہۑ آہ تónenc آہ دوزار چار میں شاید ہوئی تھی اس کے بعد کوئی کچین اور ان کے بیچ میں نہیں ہوئی تھی تو یہ ابھی وہاں جا رہے ہیں اس کے لیے اور بیسیکلی جیسے میں نے کہا دونوں گرپس ہیں تو اس کو لے کر کہ ہی ان کو سب سے بڑھا ہے کہ کیسے ان کو سپورٹ ملے اور جہاں تک ڈپلومیسی کا سوال ہے دیکھیں ایران اگینسٹ ہے اس کے سعودی ریبیا دوسرے گروپ میں ہے تو یہ تھوڑا سا کانفلیکٹنگ ہے لیکن چونکہ چین بیچ میں ہے چین کا مین انٹریسٹ ہے اور ان کو سیریا کو جو بھی مل جائے وہ تو بہت بڑی بات ہے حالانکہ پچھلے کچھ سالوں میں جرور ہوا ہے کہ کچھ میجر سٹیز پر گورنمنٹ کا کنٹرول ہو گیا ہے آسات کے وہاں پر لیکن ابھی بھی کافی ایریہ ہیں جس میں کردش ریبیلز اور باقیوں کا کنٹرول ہے تو اس وہ جو ہے ایک میجر پاہلوم ابھی بھی ان کے لیے بنا ہوا ہے اور بیسیکلی اس میں اور بھی لوگ آ رہے ہیں جیسے کی اس گیمز میں یہ نیپال کے پرائیم نیسٹر بھی جا رہے ہیں وہ ایک ہفتے تک وہاں رہیں گے مالدیو سیریہ کئی تھائی لینڈ کئی لوگ جا رہے ہیں وہاں پر اس اس میں لیکن جو مین ان کے اوپر آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو ان کی ٹاکس ہونی ہے بیسیکلی سیریہ چائے گاری کانسٹرکشن میں کتنی مدد ان کو مل جائے اپنے انفرہ سٹکچر اور باقی چیزوں کے لیے اور جو پاپولیشن ہے اس کے لیے کتنی مدد چین سے مل سکتی ہے اور چین کا تو ایک ماتر دیش یہی ہے کہ وہ ان دیشوں میں خاص کر جیسے میں نے کہا میڈلیسٹ میں کیسے اپنے آپ کو بڑھا سکتا ہے کتنے ایورپ کے کتنے نجدیک جا سکتا ہے کیونکہ جہاں وہاں پہنچ جائے گا سیریہ ٹرکی تو فائدہ ہی ہے چین کا تو یہ مکھ ان کا ہے لیکن یہ ایریا کا اتنا زیادہ آہ لائم لیٹ میں نہیں آیا تھا بارہ سال سے میں نے کہا یودھ چل رہا ہے لیکن کچھ آہ اس کے سامنے اس کا نیوارن نہیں ہو رہا تھا اور اب اگر آہ چین بھی ایک پاورفل کنٹری مہاں ڈائریکٹلی پہنچ انوال ہو جائے گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتنا جلدی سمادھان ہو پائے گا کیونکہ اگر آہ نومل باتچیت اتنی نہیں ہو اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ساتھ ہی نیچے دیئے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے موسیقی موسیقی